دو پرندوں کی محبت کی لازوال داستان نے دنیا بھر میں حساس دلوں کو پگلا دیا ہے یہ کہانی نربغلے کلپٹن اور اس کی مادہ میلینہ کی ہے میلینہ زخمی ہونے کی وجہ سے اڑنے سے معذور ہیں اس کے باوجود وفادار نربغلہ گزشتہ سولہ برس سے ہر سال چودہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے اپنی مادہ سے ملنے باقاعد کی سے آ رہا ہے بیس سال قبل کروشیا میں ایک شخص اسٹیفن واکچ نے ایک مادہ بگلا کو دیکھا جسے شکاریوں نے زخمی کر دیا تھا اسٹیفن نے اسے اپنے گھر کی چھت پر رکھ دیا جہاں اس کی دوستی ایک نربغلے سے ہوئی اور اسٹیفن نے ان دونوں کو میلینہ اور کلپٹن کا نام دیا بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ مادہ کو ناقابل پرواز پا کر نربغلہ اسے چھوڑ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اب ہر سال مارچ میں کلپٹن چودہ ہزار کلومیٹر فاصلہ تے کر کے اپنی محبوبہ سے ملنے آتا ہے اور یہ سلسلہ گزشتہ سولہ سال سے جاری ہے کلپٹن سردیوں میں جنوبی افریقہ سے پرواز کرتا ہے اور کروشیا کے چھوٹے سے گاؤں میں باقائدگی سے آتا ہے اب حال یہ ہے کہ پورے ملک میں اس جوڑے کی لا زوال محبت کی داستان عام ہے اور لوگ انہیں دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں اسٹیفن اس معذور پرندے کا بھرپور خیال رکھتے ہیں ایک ہتتر سالہ اسٹیفن نے انیس سو تیرانوے میں میلینہ کو گود لیا تھا جو انہیں طالب کے کنارے زخمی حالت میں ملی تھی اسٹیفن اسے گھر لے آئے اور اس کی تیمارداری کی تاہم لاکھ کوششوں کے باوجود میلینہ پرواز کے قابل نہ تھی اسٹیفن نے اس کا گھونسلہ بنایا اور اسے حرارت دینے کا انتظام بھی کیا اسٹیفن اس کے پیروں میں کریم بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ سردی میں سوکھنے سے محفوظ رہیں اب ان دونوں کے باسٹ بچے بھی ہو چکے ہیں اسٹیفن نے میڈیا کو بتایا کہ وہ ایک باپ کی حیثیت سے میلینہ کا خیال رکھتے ہیں اسٹیفن نے نربگلے کے پاؤں میں ایک جدید ٹریکنگ چھلہ پہنایا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ پرندہ جنوبی افریقہ کے علاقے بروسگی واردس کی ایک جھیل سے اڑتا ہے اور ہر سال چودہ ہزار پانچ سو کلومیٹر دور اپنی مادہ سے ملنے یورپ آتا ہے اور اسے ایک ماہ تک سفر کرنا پڑتا ہے